اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیو فیزیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیڈنی سٹون کیسے بنتی ہے اور کتنے تراکی ہوتی ہے اور اس کی کیا علامت ہوتی ہے اور اس کی میڈسن کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ کیڈنی سٹون کہاں کہاں ہو سکتی ہے کیڈنی سٹون گردے میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے یوٹی ایی میں یعنی یونیری ٹریک جو ہے اس میں بھی جو گردے سے مساندہ کنا لی آتی ہے اس میں بھی کئی دفعہ بینڈ رک جاتی ہے اس کے ساتھ میں بلائڈر میں بھی ہو سکتی ہے یہ ایک قسم کا سالڈ مٹیریل ہوتا ہے جو گرتے میں یعنی رینل ٹریک میں یعنی رک جائے گئی تو پھر اس کو ہم عام دبان میں کیڈنی سٹون بولتے ہیں دو تین طرح کی عام جو کیڈنی سٹون پائیاتی ہیں وہ ایسے تو زیادہ بھی ہیں لیکن ان میں جو دین طرح کی ہیں وہ زیادہ پائیاتی ہیں ایک تو ہوگی کیلشیم اگزالیڈ کیلشیم اگزالیڈ پیدر آنگ کی پتری ہوتی ہے ٹھیک ہے نکیلی پتری ہوتی ہے کیلشیم اور ساتھ میں اگزالیڈ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی پتری ہوتی ہے نکیلی وہ زیادہ 80% پیسز میں زیادہ یہی پائیاتی ہے اور اس کے علاوہ ہوتی ہے یورک ایسرڈ یورک ایسرڈ کی بنی ہوئی پتری ہوتی ہے جو بلاکلر کی ہوتی ہے جو کامکدار میں پائی جاتی ہے جو بلکل گول شیم ہوتی ہے اور نکیلی نہیں ہوتی جس طرح کیلشم کی نکیلی ہوتی ہے اور اس کے سامنے ایک فاسفیڈ کی ہوتی ہے اس طرح فاسفیڈ کی بنی ہوئی پتھری بھی پائی جاتی ہے لیکن زیادہ تر کیلشم کی پائی جاتی ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ تر اس کے بارے بتاؤں گا بہت اوقات خون میں یورکسل کی زیادتی ہو جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ پتھری بننے شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو کیلشم کی پتھری ہے زیادہ کیسے بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ جو کیلشم کی پتھری ہوتی ہے جو لوگ زیادہ بٹامن ڈی یا کیلشم کی گولیاں یعنی سیپلیمنٹ یوز کرتے ہیں جن کو ڈاٹر انیسیسری یعنی بٹامن ڈی یا کیلشم کی گولیاں ریکمنٹ کر دیتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے بکیئر یعنی ان کو ضرورت ہے بھی نہیں لیکن وہ ان کو دے دیتے ہیں تو ان میں زیادہ در کیسے میں کیلشم کی پتھری بننے کا چانسی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اوپیسٹی جو مٹاپا ہے نا وہ بھی کیلشم کی پتھری بننے میں ایک اہم کردار ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہپو تھائریڈزم ہے یعنی جو تھائریڈ گلینڈ ہے وہ اگر بڑے ہوئے ہیں یعنی اس کا ہارمون بڑے ہوئے ہیں تو پھر اس میں بھی پتھری بننے کی چانسی زیادہ ہو جاتے ہیں جوڑوں کے دردوں کی پرابلم ہو گینٹ یہ کی یا جورکسر بڑا ہوا ہو تو اس میں بھی پتھری بننے جاتی ہے یا جورکسر کی پتھری ہوتی ہے یہ تو البتہ ٹیسٹ کرا کے یا پھر الٹرسون کرا کے اس کا آگزائمینیشن ہو اس کا الٹرسون اگزائمینیشن ہو کہ جو بھی ایک سری ہو پھر جا کے اس میں سمجھ آ جاتی ہے جب کتنی سائز کی ہے اور اس میں جو حلام تو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ درد ہوتا ہے اگر رائیڈ سائیڈ پہ آیا تو پھر رائیڈ سائیڈ پہ گردے میں درد ہوتا ہے پیچھے کو جاتا ہے اگر لیپ سائیڈ میں ہو تو پھر لیپ سائیڈ پہ درد ہوتا ہے اور پیچھے کو جاتا ہے تو بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اگر آپ کسی ڈارٹر کے پاس جائیں گے تو اس بہت فورم صاحب سے پہلے آپ کو انجیکشن ہی دکھائے گا درد کا داکہ درد کام ہو ٹھیک ہے اس میں الٹی بھی آ رہے ہیں کہ جانسی ہو جاتے ہیں بہت خطرنا کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے جو ہومیوں میں جو میڈسن آتی ہے وہ سب سے پہلی اور بہترین جو میڈسن ہے جو میں نے بہت کیسز میں جوز کیا اور اس میں شاندار ریزلٹ حاصل کی ہیں وہ ہے بربرس والکرس کیو ٹھیک ہے آپ کسی بھی اگر ہومپیتر کے جانسے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہی میڈسن اور کمنڈ کرے گا بربرس والکرس کرو ٹھیک ہے یہ بربرس والکرس کیو بہت اچھی میڈسن ہے یہ کرتی کیا ہے آپ کے جو کیڈنی ہوتی ہے نا کیڈنی میں جو سٹون ہے سٹون کے اوپر یہ اپنے گلاف سا بنا لیتی ہے موکر سی لیر بنا لیتی ہے جس سے وہ سٹون جائے نا وہ نکلنے میں بہت سانی ہو جاتی اس کو ٹھیک ہے لیکن یہ موکر سی لیر بناتی ہے ٹھیک وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آپ پان سے ساتھ لیٹر پانی جوز کریں ایک ٹائم پہ یا رات کو سوتے ٹائم خاص کا جب پان ساتھ لیٹر پانی آپ دیر تک پی لینا وہ آپ کو ایک بہت ہی فیدہ مہن چیز ہو جائیتی ہے کہ اگر میکوس لیر بنی ہوئی ہے لیکن دوائی نے باہر نہیں نکالنی دوائی نے نہیں باہر نکالنی ہوتی گردے میں پانی کا پریشر ہوتا ہے اس نے باہر نکالنی ہوتی ہے لیکن دوائی نے صرف اس کو میکوس لیر سے تن کیا ہوتا ہے یعنی وہ کس طرح سے اس میں سانی سے نکلنے کا چانسز بن جاتی ہیں تو جب میڈیسن سے پھر یہ مطلب ساتھ پانی بھی اگر سمال کے جاتا ہے تو پھر وہ سانی سے نکل جاتی ہے کم از کم سو سے اوپر تو کیسیز تو ہم نے دیکھ ہی لئی ہیں جس میں جب ہم نے چیس آسالوں میں جس میں ہم نے کڈنی سٹون نکال لی ہے اور شاندہ ریزولٹ ملے ہیں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں پندرہ ایم ایم کی پتھری ایک دفعہ پندرہ دن میں ہی نکال دی تھی اسی میڈیسن ہے ٹھیک ہے حالہ ہونے لگتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے بعض دو دفعہ مینے بھی کھانی بڑھ جاتی ہے لیکن کھانی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کو کھانا چاہیے تاکہ سانی سے اس کا حال ہو جائے پریشن سے بغیر جان چھوٹ جائے بلو فرد اگر آپ کی پتھری نکل جاتی ہے تو اس کے لیے بھی میڈیسن ہوتی ہے بعض میں دوبارہ نہ پانچ جائیں بعض پتھری نکل جاتی ہے تو اس میں ایک میڈیسن آتی ہے کہ اگر وہ عجوز کرا دیں اٹھ دس دن لگاتا اور پھر ایک مہاں بھائی کے دفعہ اکھراک دے دیں تو آپ کو دوبارہ کڈنی میں پتھری بننے کا چانس نہیں رہتے ٹھیک ہے وہ میں عجوز کر لیں تو وہ بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے میں اور ایک ڈراپس کمبینیشن آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا کلیر سٹون ڈراپس آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ وہ عجوز کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے اس میں کافی کمبینیشن مطلب لیکوپوڈیاں بھی ڈالی ہوئی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں جو درد بھی روکتی ہیں سارا مکمل ایکل آج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ بھی آپ ساتھ عجوز کریں بربرس کے اور جب یہ سٹون نکل جائے تو اس کے بعد ایک چائنہ وان ایم لینی ہے چائنہ اوفیسن ایل سی چائنہ وان ایم لینی ہے ٹھیک ہے صبح دس ڈراپس یا دو ڈراپس آپ نے زبان بے ٹبکا لینے رزانہ صبح ٹائم ٹھیک ہے ایک ٹائم ہی لینے رزانہ دس دن آپ لے کے دیکھیں اس کے بعد پھر ایک ماہ بعد ایک ڈراپس لے لیں انشاءاللہ دوبارہ پتھری نہیں بنے گی اور مسئلہ آپ کا مکمل آلو ہو جائے گا اور دوبارہ ہونے کے چانس ہی نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اگر کسی حضرات کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹس میں اپنا بتا سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو غور ذرا گریف کر دوں گا سمجھ جانا آئے ٹھیک ہے اور اگر کسی کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو وہ بھی کمنٹس میں لازمی ویڈو بیک دے تاکہ اگر کالو کو آپ کو آپ کے جگہ کوئی اور بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی پتا چلے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو وہ بھی موٹیویٹ ہو گیا اپنی میڈسن جنل جوز کرے انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا اور جو مارا جو چینل ہے نا لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ بھی تک نہیں کیا اگر لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبائیں تاکہ نیس ٹائم نوٹیکیشن آپ کو ملے اور مزید اچھا نالج آپ کو لیے اس مطلب ملے آپ کو اس میں بہت شکریہ اللہ حافظ